اے لوگوں اے انسانوں اے وہ بخلوق جو کھاتی ہے پیتی ہے بولتی ہے سمجھتی ہے سنو اے میں نے تم کو پیدا کیا ہے مزفر محمد سے اچھا اور کیا کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَعِلَىٰ اور میں نے تمہارے بیج میں خاندان بھی منایا ہے تمہارے بیج میں رشتہ داری کو بھی بنایا ہے تمہارے بیج میں قبیلہ افراد کو بھی بنایا ہے سب کے خاندان ہیں سب کے رشتہ دار ہیں پڑوزی ہیں قبیلہ ہیں اچھا یہ خاندان کیوں یہ ماباک کیوں یہ رشتہ دار کیوں اچھا اس کا کچھ پائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا قیامل کے دن اللہ کہتے ہیں لیکن یاد ربھو لِتَعَارَفُ یہ جو قبیلہ ہے یہ جو خاندان ہے یہ جو ذات پاتھ ہے یہ جو رشتہ داری ہیں یہ جو باپ پیٹنے کا رشتہ داری ماں کا رشتہ داری یہ جتنے رشتہ داریاں ہیں اللہ کہتے ہیں لِتَعَارَفُ اس کی حیثیت اس کا مقام اس کا مرتبہ صرف اتنا ہے لِتَعَارَفُ تاکہ پہچان ہوئے آسکے انٹروڈیکشن ہو سکے خاندان ہے کہ نہیں بھئی یہ انسان ہے فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا بھردی جائے فلاں کا پوتا ہے فلاں کا باپ ہے بس اتنی کہتے ہیں اس سے آگے کوئی حیثیت نہیں رشتہ داری کہاں 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 میں فلاں کا ہوں وہ جو ایک مشہور خاندان اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں سید خاندان کا ہوں پٹھان خاندان کا ہوں فلاں ذات کا ہوں تو یہ جو خاندان ہے یہ جو قبیلے ہیں رشتہ داریاں ہیں اللہ کہتے ہیں اس کی حیثیت لِتَعَارَفُ صرف پہچان ہوانے کے لیے تاکہ کوئی انشان نہ ہو سکے اچھا اللہ تبارک و طرح چاہتے کیا ہے سنو باپ بیٹے کے رشتہ داری میرے پاس یہ کا نہیں آنا کسی تب کوئی رشتہ داری کا مسئلہ میرے پاس یہ کا نہیں آنا اللہ کے نزیب وہی پسندیدہ ہوگا جس کا باپ عالم ہوگا نہیں کسی پہ جس پہ اللہ کے احسان ہوگا جس نے اللہ کے احکام کو بجا کر اللہ کے نزیب گیا ہوگا اس کی حقہ اللہ کے نزیب اس کی حقہ کسی کی بھی حقہ نہیں چاہے اس کا باپ کچھ بھی ہو جائے حالی ہو جائے دکتر ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کتنے بڑے سے بڑے قردے ہو جائے کوئی حیثیت اللہ کے نزیب نہیں ہے اب یاد کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے اب وہ یہ انساری کا کتنا جذبہ دے جملہ ہے کہتا ہم نے کیا کہا تھا جب قبر کے پاس بڑے ہوتر کے کہنے لگے قبر کے قطع ہے یہ کن کی لاش ہے حضرت حسنیٰ کی امیت کی لاش ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیدی پیٹی کی یہ لاش ہے بڑی آن سے سلوک کرنا تو قبر سے کیا آواز آئی تھی مشہور راتیہ ہے کہا تھا ہے بچ کر اپنی تقریب بند کر یہاں حضرت حضرت گنانی کی جگہ نہیں ہے یہ بتا اچھے عامل کر کے کتنا آئی آئی ہے اچھے عامل کر کے لائی ہے تو میں جنت کا ایک دروازہ اگر برے عامل کر کے آئی جنب کے گڑا ہو یہ جواب ان کے لئے نہیں تھا ان کے واسطے سے میلے اور آپ کے لئے تھا تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے تزدید رشتہ داری کی کوئی اہمیت اہمیت صرف اسی کی ہے جو اللہ کا ہو کر کے جائے گا قرآن کا کیام پارا کہتا ہے